and welcome to my youtube چینل تو امید ہے آپ سب خیاریہ سے ہوں گے آج ہم ریاکشن کریں گے لائگر مور لائگر کے ٹریلر کا تو فرینز آج میں نے ٹریلر دیکھا لائگر کا ایک ورڈ میں اگر اس مووی کا ریویو کرو this is mind blowing یہ ٹریلر کم سونگ زیادہ لگ رہا تھا بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو جو پریزنٹ کیا ہے پوری جگرنات نے اور اس مووی کے جو پروڈیوسر ہیں اس مووی کے جو ٹریلر کو پریزنٹ کیا گیا جس طریقے سے بہت ہی زیادہ یونیک تھا اس مووی کے جو ٹریلر کو بہت ہی یونیک طریقے سے پریزنٹ کیا ہے جو کہ پہلے ہمیں کبھی نہیں دیکھا بہت ہی ایک یونیک طریقہ تھا اس کو پریزنٹ کرنے کا اس کو جو پریزنٹ کرنے کا طریقہ تھا مجھے کافی پسند آیا کافی اچھا لگا پوری ہی جو ٹریلر ہے دو منٹ کا ٹریلر تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سونگ سن رہے ہیں ٹریلر کم سونگ زیادہ لگ رہا تھا جو ٹریلر ہے جس کے فائٹ سین تھے اس مووی میں سارے فائٹ سین ہی تھے مائنڈ بلائنگ تھے اس مووی میں جیسے یہ سٹارٹ اس کا ٹریلر سٹارٹ ہوتا ہے اس کے جو سٹارٹنگ میں ہی اس کے گانے اور اس کے لائرکس چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ کافی پوری ہمیں جو ٹریلر میں کافی اچھا لگتا ہے کافی اس کے اچھے لیرکس تھے اور اس مووی میں جو پرسنیلیٹی دیورا کونڈا کی کیا ہی بات کرے اس مووی کی مائنڈ بلائنگ اگر ایک ورڈ میں ان کی پرسنیلیٹی کو ڈسکرائب کیا جائے تو مائنڈ بلائنگ کیا ہی انہوں نے اپنے ٹرانسفرمیشن کی ہے کیا اپنی بوڈی کو اور کیا اپنی لکس کو انہوں نے چینج کیا ہے قسم سے دیکھ کر مزہ ہی آ گیا پہلے وہ ہمیں دیکھتے ہیں ایسے ڈیر کومریٹ ارجن ریڈی مووی میں ایک لیور بوائنگ میں نظر آتے تھے جو کہ رومانٹک موویز بناتے تھے اچانک سے انہوں نے فائٹنگ مووی کی طرف روک کیا اور اپنی جو بھی لکس تھی ان کے اپنی بوڈی تھی دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ واقعے میں جو ویجے دیورا کونڈا انہوں نے اپنے اوپر کافی محنت کی ہے کافی کھون پسینا بہبہا کر انہوں نے کافی اچھے طریقے سے محنت کی ہے اس مووی کے لیے اس مووی کے جو ڈریکٹر ہیں پوری جگرناتھ وہ ایک مائنڈ بڑھنڈ ڈریکٹر ہیں جو کہ کافی یونیکس اور کافی اچھی موویز کو لے کر آتے ہیں اس مووی میں کرن جوہر نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ ٹولی ووڈ اور بولی ووڈ کو ملا دیا ہے اس مووی کی لیڈ ایکٹرز کے طور پر انہانیا پانڈے جن کا زیادہ کوئی رولڈر میں ٹریلر میں دیکھنے کو ملا نہیں اچھا ہوا نہیں ملا وانا ٹریلر کی ماں بہن ہو جیتی آپ جانتے ہیں تو اس میں زیادہ ڈائلوک دیکھنے میں تھوڑے سے ایکسپریشن انہانیا پانڈے کے دیکھنے کے لئے ملے تھے جو بھی لوگوں کو کم ہی حضم ہوں گے اس کے علاوہ جو مووی کا جو سٹارٹنگ میں جو لیک موو کا فائٹ سین تھا جو وہ اپنی ٹانگ دکھا رہے ٹانگ مارتے ہیں سامنے ایک آدمی کو بہت ہی اچھے انداز میں ویجے دیورا کونڈا وہ مائنڈ بلوئنگ تھا اس کے علاوہ جو اس مووی کے اینڈ پر جو مائک ٹائسن کا ڈائلوک تھا سچ میں گوس بمپس بہت ہی اچھا ڈائلوک تھا وہ آتی ہستے ہیں ویجے دیورا کونڈا کہتے ہیں کہ آئی ایم آ فائٹر تو مائک ٹائسن ہس کے کہتے ہیں اگر تم ایک فائٹر ہو تو پھر میں کیا ہوں کافی وہ اچھا ان کو ڈائلوک دیا گیا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مائک ٹائسن کافی ایک اچھے فائٹر ہے تو اس مووی میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کے لئے ملی جو ویجے دیورا کونڈا ہے ان کو حقلا بنایا گیا ہے کہ وہ بولنے میں کافی حقلاتے ہیں وہ بولتے ہیں آئی ایم آ فائٹر کافی ان کو ٹائم لگتا ہے اس کے علاوہ وہاں ننیا پانڈے کو پرپوس کرتے ہیں اس میں بھی ان کو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور اس مووی میں جو جس کے دیورا کونڈا کے جن کو ماں بنایا ہے وہ جو شروع میں ڈائلوک بولتی ہیں لائگر اور لائن کی اولاد ہے میرا بیٹا بہت ہی اچھا ڈائلوک تھا ان کے ایکٹنگ بھی کافی اچھی تھی تو پوری جو ٹریلر تھا کافی مائن بلوئنگ تھا کافی ہمیں اچھا ان کے دیکھنے کے لئے لوک ان کی اچھی ملی انہوں نے کافی اپنے پر محنت کی ہے اور کافی اس کا یونیک سی کنسیپٹ لگ رہا جو ٹریلر دیکھ کر تھوڑی سی سٹوڈی لائن سمجھ میں وہ یہ تھی کہ ایک لڑکا ہوتا ہے جس کو فائٹنگ کا شوق ہوتا ہے پھر وہ ٹریننگ کرتا ہے پھر وہ ایک بہت بڑا فائٹر بنتا ہے وہی ہمیں اس مووی میں دیکھنے والے ملنے والے ہیں پوری جگناہ جو کافی بریلینٹ کافی اچھے دیکٹر ہیں ہر بار ایک جنیک کنسیپٹ کے ساتھ آتی ہیں اس بار وہ بولی ووڈ میں انٹری کر رہے ہیں اور فرینڈز جو آپ فائنلی جو کہ بائیکوٹ بولی ووڈ بائیکوٹ کرن جوہر بائیکوٹ ننیا پانڈے یہ سب تھے یہ سب کے سب کا کاروبار بند ہونے والا ہے اب کوئی بھی جنہیں کہے گا بائیکوٹ بولی ووڈ بائیکوٹ ویجے دیورا کونڈا بائیکوٹ کرن جوہر بائیکوٹ ننیا پانڈے اور بولی ووڈ کب ختم ہو رہا ہے بولی ووڈ کا جو سٹارٹنگ ہے اب دوبارہ سے بولی ووڈ اپنے کمبیک کر رہا ہے بولی ووڈ اپنے انداز میں واپس آ رہا ہے اب وہ بائیکوٹ واری جو گینگ ان کا کاروبار بند ہو گیا ہوگا وہ کچھ نیا ڈھنڈیں گے بائیکوٹ کے لیے تو ایک ورڈ میں اگر اسے ٹریلر کو ڈسکرائب کیا ہے تو دس اس مائنڈ بلوئنگ فرینڈز آپ کو اس مووی کا ٹریلر کیسا لگا ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی اور ویڈیوز کا ہم آپ کے لیے لاتے رہیں